ہائٹ کو بڑھانا آج کے سمیے میں بہت زیادہ بڑا بینس بنتا جا رہا ہے اور اس بینس کی وجہ سے کچھ ایسی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو ملنی ہے جیسے گروہ کیپسول ہے رائٹ جہاں کوئی اور کیپسول ہے جہاں ہومیپیتھی کے اندر ہائٹ ٹیبلیٹ ہے جہاں انگلیش کی کوئی ٹیبلیٹ ہے جہاں کوئی دیسی دوائی لے رہے ہیں تو ان سبی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہے ہیں اور کئیوں کی ہائٹ بڑھ بھی نہیں رہی ہے کئیوں کو ہائٹ بڑھنے کے بعد بھی کچھ خاص طور پر سائیڈ فیکٹ آ جاتے ہیں سارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب تک یہ میڈیسن کھانی چاہیے کونسی میڈیسن کھانی چاہیے کب نہیں کھانی چاہیے اور جیسے کی پرانی دھارنائیں ہیں کہ لٹکنے سے ہائٹ بڑھتی ہے تو لٹکنا کب تک چاہیے کب تک لٹکنے سے ہائٹ بڑھے گی کب تک لٹکنے سے نہیں بڑھے گی میڈیسن کب لیں اور یہ بہت جاننا جروری ہے کہ میڈیسن کب لیں سب سے زیادہ جاننا یہ جروری ہے آپ کے لیے کیونکہ میڈیسن اگر کچھ ایسے گل سمیے پر لے لی تو اس کے بہت زیادہ نقصان بھی ہو گئے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا اس نے ہائٹ بڑھانے کے لیے میڈیسن لی تھی اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں اس کے ہرٹ کے اندر کوئی بماری پیدا ہوگی یا اس کے بعد وہ بیڈ پہ ہو گئے بمار ہو گئے تو کب میڈیسن لینی چاہیے کب یوگا سے ہائٹ بڑھے گی کس عمرتہ کے یوگا سے ہائٹ بڑھتی ہے اس کے بعد نہیں بڑھتی ہے اور کب میڈیسن لینی چاہیے کب نہیں لینی چاہیے کونسی میڈیسن لینی چاہیے اور کونسا سیف طریق ہے اور غلط طریقے سے میڈیسن اگر لے لی جائے تو اس کے کون سے نقصان ہے اور کون سی کون سی ایسی دوائی ہیں جو کوئی کام کی نہیں ہے وہ پیسے ویسٹی ہیں آپ کے ساری چیزوں کا انصر آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو جو لوگ نئے ہیں ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں ان کو بتا دوں نیچے ریڈکلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دبا کر نوٹکیشن آن کر لیں کیونکہ یہ سائنس بیس چینل ہے بنائیں ہم نے آپ کے لیے کہ آپ کو پتا لگ سکے کہ ہر ایک بماری کے پیچھے سائنس کیا ہے کب دوائی لینے کا فائدہ ہوتا ہے کب نقصان بھی ہو سکتے ہیں ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے تو ہومی پیتھی دوائی ہے چاہے انگریجیا چاہے آج رویدک ہے یہ سب ہی کے لیے ہے اس کے اُلٹ چل کر دوائی لوگیں کوئی فائدہ نہیں ہے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں میڈیسن کسی بھی سیسٹم سے ہوتے ہو سب سے پہلے ہم دانتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں کہ لٹکنا چاہیے بچوں کو وہ ایسے لٹکنے سے کب تک ہائٹ بڑھتی ہے پتہ لگا ہے بیس سال کا بچہ بھی لٹک رہا ہے وہ سوچرا میری ہائٹ بڑھ جائے گی تو نہیں بڑھ جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ریڑ کی ہڈی ہے جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر پوری پیٹ کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں یہ ریڑ کی ہڈی ہے تو یہ منکوں کی بڑھ ہوتی ہے اس کو بول دیتے ہیں لٹی برا ان دو منکوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے یہ ڈسک ویسی مان سکتے ہیں کہ جیسے پلاسٹک کی ربڑ ہوتی ہے تو دو منکوں کے بیچ میں یہ ڈسک ہوتی ہے ایک منکے کے بیچ میں ایسے تو یہ ڈسک ہیں یہ دس سے بارہ سال تک بڑھتی ہے مالو یہ نارمل ڈسک اتنی ہے اب کوئی لٹکنا شروع کر جائے تو اس کی ڈسک ہے اتنی بڑی ہو جائے گی من کا یہاں تک آ جائے گا تو یہ ڈسک ہے تو ڈسک لمبی ایسے ہونے لگیاتی ہے لمبائی میں ایسے بڑھنے لگیاتی ہے لٹکنے سے تو ایسے لٹکنے کا کب تک فائدہ ہے یہ ڈسک کب تک بڑھے گی یہ دس سے بارہ سال تک بڑھتی ہے اب بارہ سال کے بعد آپ سوچو لٹکنے سے بڑھ جائے گی ہائٹ نہیں بڑھے گی کیونکہ لٹکنے والی ہائٹ ہے وہ جو نارمل ڈسک ہے یہ ڈسک یہاں سے اتنے سے ایسے بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہائٹ اوپر چلی جاتی ہے تو ڈسک کب تک بڑھے گی دس سے بارہ سال تک اس لئے اگر کوئی ہائٹ بڑھانا چاہتا ہے اپنے بچوں کو تو جس کو ہم بولتے تھے سٹیچنگ یوگا یہ کر لو بارہ سال کی عمر بے بھی ہائٹ بڑھ جائے گی نہیں بڑھ سکتی یہ ہی سائنس ہے ڈسک کی بڑھنے کی آج ہویا ہے وہ بارہ سال تک ہے میکسیمم یہ بارہ سال تک ہی بڑھتی ہے اس کے بعد کچھ مرجی جور لگا لو یہ نہیں بڑھے گی تو اسی لئے لٹکنے سے دس سے بارہ سال تک ہی ہائٹ بڑھتی ہے اگر کوئی بچہ دس سے بارہ سال تک اس کو لٹکے گا کہیں پہ ہی پول پہ تو اس کی ہائٹ بڑھے گی کیونکہ یہ ڈسک ہے نارملی تو بڑھتی رہتی ہے عمر کے ساتھ پر اگر آپ لٹکنے لگ جاؤ گے تو اور زیادہ بڑھی ہو جائے گی تو کب تک بڑھی ہوتی ہے دس سے بارہ سال تک اس کے بعد اس کا بڑھا ہونا بند ہو جاتا ہے تب نہیں وہ اس کے بعد بڑھی ہوتی کچھ مرجی کرتے رو اب دوسری جو ہائٹ ہے جو لمبائی ہے بچوں میں وہ بڑھتی ہے منکوں کا لمبا ہونے سے یہ جو منکیں ہیں ریڈ کی ہڈی کے یہ بھی لمبے ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں تھارا سال کی عمر تک اب کیا ہوتا ہے اب یہ مان لو آپ کا نارمل منکہ تھا اتنا بڑا اب کیا ہے کوئی میڈیسن سے لے کے کوئی بھی میڈیسن کہیں سے بھی لے کر رہا ہوں تھارا سال کی عمر تک یہ جو منکہ اتنا بڑا تھا اگر ہمیں لگ رہا ہے اس کی ہائٹ کم ہے تھارا سال سے پہلے اس کو میڈیسن سے ہم اتنا بڑھا سکتے ہیں ایک منکی کو تو ایسے سارے منکے ہی بڑھ جائیں گے جتنے بھی ہیں یہ بھی بڑھ جائے گا سارے بڑھیں گی تو ایسے لمبائی بڑھ جائے گی تو یہ جو منکہ ہے جس کو ورٹی برا والی ہائٹ بولتے ہیں ریڈ کی ہڈی پوری تھارا سال تک بڑھتی ہے تو ایسی میڈیسن ہم تھارا سال تک لے سکتے ہیں یہ میڈیسن ہے دس سال کے بعد ہی شروع کرنے کا فیدہ ہے اس سے پہلے مد کیجئے گا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ بارہ سال کے یا چودہ سال کے بعد ہی یہ میڈیسن ایسی شروع کرنی چاہیے تب ہی سیف ہیں اس عمر میں بھی بہت ساری میڈیسن ہے وہ سیف ہیں وہ ہم بعد میں باتیں کریں گے تو منکے بڑھنے کی عمر کے اٹھارا سال ہے اب کیا ہوتا ہے ہائٹ ایک تیسری اور جگہ سے بڑھتی ہے یہ تو ریڈ کی ہڈی بڑھنے سے لمبائی آگی وہ ہیں ہماری پیر کی ہڈیاں اگر پیر کی جو دو ہڈیاں ہیں ایک تو گھٹنے سے اوپر والی ہڈی ایک گھٹنے سے نیچے والی ہڈی یہ دونوں بڑھتی ہیں تب بھی ہائٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ دونوں کی بڑھنے کی عمر ہے اکی سے تیئی سال گھٹنے کی اوپر والی ہڈی کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں تو ہائٹ بڑھ جائے گی تو یہ ہڈی یہاں تک آ جائے گی تو ہائٹ لمبی ہو جائے گی اور یہ نیچے والی ہڈی یہ بھی بڑھ جائے گی اوپر کی طرف یہ بھی لمبی ہو جائے گی تو یہ ایک کی سے تیئی سال تک ہوتی رہتی ہے تیئی سال کے بعد یہ لمبا ہونا بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو میڈیسن کھانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کے بعد میڈیسن کھاؤ گے اگر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ ہومیپیتھی کی ایسی میڈیسن ہائٹ تو پکا بڑھ جائے گی آجر ویدہ کی الوپیتھی تو آپ کو سرہ سر اللو بنا رہا ہے کچھ نہیں ہے ایسا نہیں بڑھ سکتی ہے یہی سائنس ہے اکیس سے تیئی سال تک لاسٹ ہے وہ بھی یہ والی ہڈییاں بڑھیں گی ریڈ کی ہڈی آپ کی نیم بڑھیں گی بس یہ والی ہڈییاں بڑھ جائیں گی اسی لئے آپ نے دیکھا گل تریقے سے میڈیسن کھاتے ہیں جہاں تو ان کے ہاتھ لمبے ہو جائیں گے جہاں پیر لمبے ہو جائیں گے جہاں چہرہ لمبا ہو جائے گا ان کے اندر ایسی سائیڈ ایفیکٹ ملتے ہیں تو ایسے میڈیسن نہیں کھانی چاہیے یہ الگ لگ عمر سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کب کون سی وہ ہیٹ بڑھے گی میڈیسن لینے سے تو ایسے صحیح طریقے سے میڈیسن لیں اب یہ والی میڈیسن آپ نے یہاں پہ ڈال دی تو آپ کے نقصان ہی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی ریڈ کی ہڈی اکیلی بڑھ جائے پیر اتنی رہ جائیں تو یہی ہوتا ہے کہیں اس ساتھ کئیوں کا کلہ چہرہ بڑھا رہ جاتا ہے باقی ان کی ہڈیاں ویسی رہ جاتی ہیں تو صحیح ٹائم پہ الگ لگ میڈیسن صحیح لاجک کرنا چاہیے ایسی میڈیسن اٹھا کے نہیں کھا لینے چاہیے چاہیے ہومی پیتھی کی بھی ہے تو یہ ہائٹ کا پتہ لگ گیا اب آپ کو کوئی بھی علوہ نہیں بنا سکتا ہے کہ ہومی پیتھی سے جانے اجر ویدہ سے ہائٹ بڑھ جائے کوئی بات نہیں 20 سال کے بعد بڑھ جاتی ہے اب کچھ ایسے رسائن باڈی بناتی ہے اگر ان کی کمی ہو جائے تب بھی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے جیسے کی گروہ ہارمون ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تب بھی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے تو یہ گروہ ہارمون ہے سونے سے بڑھتا ہے اگر اچھی نید لیں ایک پچوٹری گلینڈ ہوتی ہے وہ گروہ ہوتی ہے اس کے اندر تو نہیں کوئی ڈیفیکٹ آگیا اس کا پتا کرنا پڑتا ہے تھیرائیڈ اگر بچوں میں ہو جائے تب بھی اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے نیوٹریشنل ڈیفیسینسی جن کے اندر کیلشیوم بٹامن ڈ جنک ہے سلینیم ہے ایسے بٹامن اور منرل کی کمی رہتی ہے ان کی بھی ہائٹ نہیں بڑھ پاتی ان کے پیٹ میں کوئی گڑ بڑی رہتی ہے تو نیوٹریشن بھی پروپر ہونا جروری ہے کیونکہ کیلشیوم اور بٹامن ڈ نہیں ملے گا اور جنک ایسے منرل بٹامن نہیں ملیں گے تو ہڈیاں کیسے بڑھیں گی تو نیوٹریشن بھی ہمیں جان لینا چاہیے جینیٹک ہے کہیوں کہ پیڈی بہنہ پن چلا رہا ہے ان کی بھی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں ان کا کچھ الگ طریقہ جینیٹک میچنگ کرنی ہوتی ہے ان کا بھی ہم بڑھا سکتے ہیں پر ایسے میڈیسن نہیں لینا چاہیے ان کے خطنا ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اب کیا ہوا اب آپ نے غلط طریقے میڈیسن کھا لی چاہیے ہومی پیتھی اٹھا کر کھا تیرے بینا کام کی آپ کو کچھ پتے نہیں اٹھارہ سال کی عمر تک کون سی حصہ بڑھتا ہے اکی سال کی عمر تک کب تک میڈیسن کھانی ہے اپنے کب تک ہومی پیتھی کے لئے آجر ویدہ کے لئے ایلو پیتھی کی گروہ پتہ نہیں کیا ایڈو اٹھائزمنٹ آتی ہیں اب یہ تو سمجھا گیا ہوگا آپ کو کب تک بڑھتی ہے اس کے بعد کوئی فیدہ نہیں ہے اب ایسی میڈیسن کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے اب مالو 21 سال کے بعد آپ نے کوئی بھی دیسی پردیسی میڈیسن کھا لی اب وہ ہڈیوں کو بڑھائے گی اب ہڈی ہیں 21 سال کے بعد لمبائی میں تو بڑھنی سکتی یہ تو شور ہے اب یہ چڑھائی میں بڑھیں گی اس کے بعد اگر میڈیسن لیں گے تو ہڈی آپ کی موٹی ہو جائیں گی لمبائی میں تو بڑھے نہیں اب کیا ہوگا ایسے اس عمر کے بعد 21 سال میڈیسن کھانے سے ہائٹ نہیں بڑھے گی بہت ہو سکتا ہڈی اگر موٹی ہوگی تو سکتا تھوڑی بہت لمبی بھی ہو جائیں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا لمبی آپ کی مال اتنی ہوئی اور جو چڑھائی پیر اتنے لمبے ہوگے پیر نو کے سائی تک پہنچ پوٹی رہ جاتا ہے تو ایسے خطرناک طریقے سے نہیں لینا چاہیے تو یہ سائی ڈی فیکٹ ہوتا ہے جہاں ہے جو چہرے کا نیچے وہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے ہائٹ تو بڑھیں گی نہیں کیونکہ ہڈیاں بڑھتی ہیں یہ تو بڑھنا بند ہو جاتا 18 سال کے بعد ریڑ کی ہڈی ہڈی کام تو پیر کی ہڈی بڑھیں گی یہ ٹانگ کی تو ٹانگ کی ہڈی ہیں 21 سال تک بڑھتی ہیں اس کو لمبائی کام ہے نہیں چوڑی ہو سکتی ہیں تو ایسی جو ہاتھ کی ہڈی ہیں وہ بھی چوڑے ہو جائیں گے اور لمبے ہو جائیں جیدہ جو جو ہونٹ ہے جو لپس وہ بہت جیدہ لمبے ہو جاتے ہیں ایسے ہارمون ڈسٹربنس ہو جاتی ہے کیونکہ ہڈیاں تب ہی چوڑی ہوگی جد ہارمون کے اوپر رسائنوں کے اوپر رسائنک کریا شروع ہوگی شریر میں تو ایسی رسائنک کریا کے بہت جیدہ خطرناک ایفیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کئیوں کے گردے بھی فیل ہوئے ہیں بچوں کے ان کی ڈیسی بھی ہوئی ہے ہیٹ واری میڈیسن لینے سے آپ آن لائن بھی سرچ کر دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کئی لوگ دیکھ بھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا نہیں کب تک بڑھتی ہے کوئی میڈیسن اٹھا گے لے آتے ہیں کھانے لگ آتے ہیں ہمارا جو دماغ ہمارے 21 سال کی عمر ہوگی آپ کا جو ہڈی ہے اس ہی کے حساب سے قدرتی طور پر ہمارے دماغ کا سائج فکس ہو گیا تھا جو ہمارے اندر کوڈ فٹ تھا بھئی اس کا اتنا ہائٹ جائے گی تو اتنا بڑی دماغ کا سائج ہو گیا اور یہ بڑی کی ہے 20 سکواد میڈیسن کھا کر یہ دماغ موٹی کر دے گی تو جو اندر دماغ کا حصہ ہے نرم حصہ اس کا سائج تو اتنی ہے وہ تھوڑی بڑے گا تو اس سے کیا ہوگا بچوں میں کہ دماغ موٹا ہو گیا تو دماغ موٹا ہونا بھی ایسی کارن ہے تو اپنے میڈیسن لینی ہے 21 سال سے پہلے ہی لیں اس کے بعد ساری گپ ہیں آپ کو بنا رہی بتا چاہے ہومی پیتھی کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے چاہے آپ کو آجر ویدہ بتا رہا ہے چاہے کوئی اور بتا رہا ہے اس کے پیچھے سائنس یہی ہے لٹکنے کا یہاں تک ہی فیدہ ہے منکی ہیں جو ریڈ کی ہڈی کی نبائی 18 سال تک بڑھتی ہیں تو بڑی آپ ہاتھ اور پیر بڑھیں گے اور چہرہ آپ لمبا اور چوڑا ہو جائے باقی ہائٹ اتنی رہ جائے تو ایسے نہیں کرنا ہے ڈنگ سے میڈیسن کھائیں چاہے ہومی پیتھی ہے اس کے بھی سائیڈ فیکٹ سو سکتے ہیں چاہے آئیر ویدہ سائیڈ فیکٹ سو سکتے ہیں صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ ہی میڈیسن کھائیں تب ہی فیدہ ہے تو اگر ایسی سائینس بیس ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں جھوٹ سے آپ بچنا چاہتے ہیں جو افواف لاتے ہیں کہ کسی بھی عمر میں لمبی کرو ہائٹ تو آپ جان بچا سکتے ہیں اور جو بیل کا آئیکن اس کو دبا کر نوٹی کر لیں اس کے بینا بھی میری بہت ساری ویڈیو ہیں چاہ کیسے بینا آپ پریشن کے گھٹنے بینا بدلوائی ہم علاج کر سکتے ہیں کمر کا کیسے بینا آپ پریشن علاج کر سکتے ہیں جو گانٹھے اور سالیاں بن جاتی اور الرجی کی بماریاں آئی بی ایس ہے سیکش ہیل ہے میل ہیل ہے سبھی کے اوپر میری ویڈیو ہیں جو پرانے جن کا لیور فیٹی ہے لیور کینسر ہے وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں تو مارے ساتھ جڑے رہے چینل کو ریڈ کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں نیچے کمنٹ کر کہ آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں اور سمپرک بھی کر سکتے ہیں میرے سے کبھی بھی